اسلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے مولانا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنے برد تھیڑے پر کیک کاٹ رہے ہیں پچھلے دو تین دن سے سوشل میڈیا پر یہ والی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں مولانا کو ترہ ترہ کے الفاظ سے القابات سے نماز بھی رہے ہیں استغفراللہ نعوذ باللہ یہ تو خیر ہی ہے اپنی جگہ لیکن اس کے ایڈاوہ بھی ناصبہ الفاظ بھی ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں بہرحال ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ برد تھیڑے میں کیے کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے ہیں اور برد تھیڑے ہم منا بھی سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے ہیں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برد تھیڑے ہم لوگ مناتے ہیں بارہ ربی الاول شریف جو باروی شریف کے نام سے بھی مشہور ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برد تھیڑے منانا الگ بات ہے اور ہم اگر منائیں تو یہ الگ بات ہے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک مولانا ہو کر کے کیک کاٹ رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں تو ایک کام کیجئے پہلے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مولانا شریعت کے خلاف کیوں کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ برد تھیڑے ہم لوگ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں اس طریقے سے کیک کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے ہیں اپنے دوست ہب آپ کو بولا سکتے ہیں یا نہیں بولا سکتے ہیں یعنی کہ برد تھیڑے جنم دن کے تعلق سے جو بھی باتیں ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو آسان طریقے سے بتانے والا ہوں لیکن آئیے ایک جلد اس مولانا صاحب کی یہ والی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں حصول صاحب ندیل حصول صاحب maior موسیقی 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 گے تو ظاہر ہے کہ پورا اکھٹا تو نہیں کھا سکتے ہیں اس کو توڑنا پڑے گا یا کسی چیز پر کاٹنا پڑے گا تو یہ ایک چھوری ہے جو پلاسٹک کی ہوتی ہے کچکڑے کی ہوتی ہے اس سے ہم کاٹتے ہیں تو بس اتنی سی بات ہے لیکن اس میں ناجائز اور حرام والی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھئے پہلے آپ مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیجئے کسی عالم کی بارگاہ میں یہ ویڈیو دکھائیے تو بر تھڑے منع سکتے ہیں لیکن یہاں بھی ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جیسے بہت سارے لوگ میوسک لگا دیتے ہیں کانا لگا دیتے ہیں بہت سارے لوگ ڈانس کرنے لگتے ہیں بہت سارے لوگ ناچنے کے لیے لوگوں کو بلا لیتے ہیں تو اس طریقے سے کام اگر کرتے ہیں یعنی کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو پھر یہ بلکل نا جائز ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ گناہ والا کام ہو جائے گا اللہ کے بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہو گی اور آپ سجدہ کے مستحق ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو بلا رہے ہیں اچھے کھانا بنا کرتے ہیں لوگوں کو کھنا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ صدقہ وہ خیرات کر رہے ہیں تو بلکل یہ جائز ہے مجھے بولنے سمجھانے مگر کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور میری اصلاح کریں باقی اس ویڈیو کے تعلق سے اگر آپ کا بھی کوئی خیال ہے تو آپ کمنٹ پر اپنی رائے ضرور دیں باقی اس ویڈیو کو لوگوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں